اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی نے ایک کوشن کیا تھا اور وہ کئی بار ہمیں کمنٹ بھی کر چکے ہیں تو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ بھی دیکھیں کہ کئی بار ایسی پرابلمز ہو جاتی ہیں جن سے پشاپ کے قطرے لگاتار آتے رہتے ہیں پشاپ کے قطرے ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ پشاپ ہم نے کیا ٹائلٹ سے ہم باہر آگئے تو پندرہ بیس منٹ کے بعد پشاپ کے قطرات آتے ہیں ایک یہ پرابلم ہے اور ایک ایسے قطرے آتے ہیں کہ لگاتار پشاپ کے قطرے ٹپکتے ہی رہتے ہیں کوئی بھی وقت خالی نہیں جاتا ہے ان دونوں حالتوں کا لگ لگ مسئلہ ہے جن بھائیوں کو پشاپ کے قطرے اس تنجے یا ٹائلٹ سے باہر نکلنے کے کافی دیر بعد آتے ہیں یعنی انہوں نے پشاپ کیا پشاپ کرنے کے پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد پشاپ کے ایک دو قطرے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو پشاپ کے قطرے ٹائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد پشاپ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک دو قطرے آتے ہیں جب بھی وہ اس تنجے میں جاتے ہیں اس تنجے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس تنجے سے فارغ ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد پشاپ کے قطرات آتے ہیں تو ایسے بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران یا وضو کرنے کے بعد پشاپ کے قطرے آئے ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز پڑھنے کے دوران اگر پشاپ کے قطرے نکل گئے تو نماز ختم ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا وہ دوبارہ وضو کریں گے نماز دوبارہ پڑھیں گے لیکن نہانے کی ضرورت نہیں ہے پشاپ کے قطرے اگر استنجے کے بعد آ گئے اور ہم نے وضو بھی کر لیا نماز کے دوران آ گئے تو یہ ہے کہ کپڑے پر جس حصے پر پشاپ کے قطرے لگ گئے ہوں اتنے حصے کو دھولیا جائے اگر ٹانگ وغیرہ پر پشاپ کے قطرے لگ گئے ہوں تو جس جگہ لگے ہیں بدن کو بھی دھولیا جائے اور اگر وہ صرف کپڑے پر لگے ہیں تو پھر بدن کو نہیں دھولیا جائے گا اتنا کپڑے کو دھولیا جائے یا پھر دوسرے کپڑے بدل لی جائے لیکن اس سے نہانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے ہوتا کے آئے کہ پشاپ کے قطرات جن بھائیوں کو آتے ہیں تو اب وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں یار کہ کون نہائے تو اس میں نہانا ضروری نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے میں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ نہانا کب فرض ہوتا ہے وہ نہانا کب فرض ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو پشاپ کے قطرات اگر ٹپک جائیں اس تنجے سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنے کے بعد نماز کے دوران تو اس سے وضو ٹوٹے گا غسل نہیں ٹوٹے گا آپ یا تو کپڑے چینج کر لیں یا پھر جس کپڑے پر وہ پشاپ کے قطرات لگے ہیں جس حصے پر اتنے حصے کو دھو لیں اور پھر نماز پڑھ لیں نماز ہو جائے گی یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اس تنجے کے بعد کافی دیر بعد پشاپ کے قطرات آتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ خوب آرام سے اس تنجہ کریں پانچ دس منٹ اگر لگتے ہیں ٹویلیٹ میں تو لگا لیں وہ قطرات کو جیسے بھی ہو نکالیں اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب قطرات تو آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں دس منٹ بعد آگئے کبھی کبھی آدھے گھنٹے بعد آگئے تو ایسے بھائیوں کے لیے یہ بہت آسان شکل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انڈر ویئر میں روئی وغیرہ رکھ لیں روئی وغیرہ رکھ لیں یا جو شرمگاہ ہے شرمگاہ جہاں سے پشاب نکلتا ہے اس جگہ رکھ لیں تو یہ ہو جائے گا اگر قطرے آتے بھی ہیں تو وہ روئی میں جذب ہو جائیں گے اور وہ پھر آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے اس سے کیا ہوگا پھر آپ جا کے اس روئی کو نکال کے پھیک دیں آپ چونکہ وہ قطرے تو ایک دوباری آتے ہیں وہ آدھے گھنٹے بعد قطرے اگر تین آئے چار پانچ قطرے نکلے تو وہ روئی میں جذب ہو جائیں گے کپڑوں سے نہیں لگیں گے تو ایسے اگر آپ باہر بھی رہ رہے ہیں آپ کی باہر جوب ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ روئی کو رکھ لیں گے تو آپ چونکہ آپ گھر سے باہر نکلے اب آپ نے گھر سے باہر یا آفس میں ہے یا گھر سے آپ شاپ وغیرہ پر ہیں اپنی اب آپ نے استینجہ کیا استینجہ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ کو قطرے آگئے آپ ظاہر ہے گھر پر تو آپ آئیں گے نہیں کیونکہ آپ گھر سے باہر ہیں تو ایسے میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی کپڑے چینج کرے تو دھوئے تو دھوئے کیسے تو پھر وہ ظاہر ہے پینٹ وغیرہ ہے پانی سے دھوئے گا تو دھبے نظر آئیں گے پرابلم ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے حالی یہ ہے سولیوشن یہ ہے کہ وہ روئی رکھ لیں روئی رکھ لیں یا کوئی اور چیز رکھ لیں کہ جس سے وہ قطرات جب نکلیں آدھے گھنٹے بعد تو وہ روئی میں جذب ہو جائیں اور کپڑوں سے نہ لگیں اب کیا ہوگا اب وہ آدھے گھنٹے بعد قطرے نکلتے یا بیس بارڈ نکلتے ہیں تو وہ روئی میں لگ جائیں گے اب جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ قطرے نکل گئے پشاپ کے تو آپ وہ روئی نکال کے پھیک دیں اور شرمگاہ کو دو کر وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں تو یہ حالات کوئی وقت خالی نہیں جاتا عربی میں اس بیماری کو کہا جاتا ہے سلسلہ بول یعنی پشاپ کا برابر جاری رہنا یہ بھائیوں کے لئے حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کریں گے بس جن بھائیوں کو لگتار پشاپ آتا رہتا ہے پشاپ کی بیماری ہے نکلنے کی وہ کوئی وقتی خالی نہیں جاتا کہ جس میں پشاپ کے قطرات آنا بند ہوں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے ایک وضو کریں گے زہر میں وضو کریں گے پھر پشاپ کے قطرات آ رہے ہیں انہوں پرابرم وضو ان کا نہیں ٹوٹے گو کیونکہ وہ معذور ہیں اللہ شریعت نے مجبور لوگوں کے لئے یعنی جن کو ایسی پرابرم ہو جاتی ہے ان کے لئے حل یہ رکھا ہے کہ ان کو اجازت دیئے جیسے کہ نماز اگر کھڑو کر نہیں پڑ سکتے تو بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے لیٹھ کے لیٹھ کر نہیں پڑ سکتے تو اشارے سے جو پانی پر قابو قابو نہیں پاتا ہے جو پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے شریعت نے تعموم رکھا ہے اسی طریقے سے جن بھائیوں کو پشاپ کے قطرات لگتار آتے رہتے ہیں بندی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت میں وضو کریں گے اور ایک وضو سے ایک وقت کی پوری نمازیں پڑھیں گے فر ایکزمپل زہر کا وقت ہوا تو وہ زہر کے لئے وضو کریں گے تو زہر کی جو بارہ رکھاتے ہوتی ہیں چار سنت چار فرد دو سنت دو نفل وہ پوری نماز ایک وضو سے پڑھ لیں گے پھر اثر کی نماز کا وقت آئے گا تو اثر کی نماز کے لئے وضو کریں گے مغرب کی نماز کا وقت آئے گا تو مغرب کی نماز کے لئے وضو کریں گے یہی حکم ان عورتوں کے لئے ہے جن کو سفید پانی آنے کی بیماری ہے اور یہی حکم ان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے بھی جن کو لگتار ناک سے خون آتا رہتا ہے ناکسیر وغیرہ پھوٹ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو لگتار کوئی ایسی پرابلم ہو جس سے وضو ٹوٹا ہو تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کریں گے اور اس پوری نماز کو اس وضو سے پڑھ لیں گے بس تو یہ میں نے امید کرتا ہوں اپنے ان بھائی کی خواہش پر اور جن کو بھی یہ پرابلم ساتھی ہے مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی پرابلم آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کمنٹ میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا اور انشاءاللہ یہ اللہ سے دعا کیجئے یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے دین سیکھئے سکھائیے اور خوب مسئلوں کو سیکھئے سمجھائیے اور لوگوں کو تک پہنچائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ